اوہ اوہ یار یار دیکھو یار دیکھو یار دیکھو یار دیکھو یار اسکول سائیڈ پر کرو ما شاءاللہ ما شاءاللہ اسلام علیکم بھائیو کیا حال ہے امید کرتا ہوں کہ سب بھائی ٹھیک ٹھیک ہوں گے مزے میں ہوں گے اس لئے آج سے بھی لوگ سٹارٹ کرتے ہیں یہ رہی ہے ہمارے اسمان بھائی یار کل بارش آ رہی تھی اور موسم بہت زیادہ خراب تھا اس لئے ہم شاپر لے کر آگے تھے تو ہم نے تمام پنجروں کے آگے شاپر لگا دیئے تھے کیونکہ آج بھی موسم بہت زیادہ خراب ہوا ہوا تھا تو آج بھی ہم نے شاپر نہیں اتارا ہم نے اپنے ریبٹس کے آگے بھی شاپر لگایا ہوا ہے اور ہم نے اپنی مرگیوں کے آگے بھی شاپر لگایا ہوا تھا وہ ہوا سے اڑ گیا ہے تو اب ہم ان کو کھولتے ہیں کیونکہ صوبہ کا میں نے نہیں کھولا شاپر لگا ہوا صرف دانہ ڈالا تھا اور شاپر لگا دیا تھا کیونکہ رات کو بھی بارش آئی تھی اور صوبہ بھی بارش ہو رہی تھی اور اب اتارتے ہیں ہم ان کا شاپر اور دیکھتے ہیں بچارے کے حالات میں ان کو کتنی زیادہ بھوک لگی ہوئی ہے چھوٹے میاں بڑے میاں نے اپنا کھانا ختم کیا ہوا ہے اور اس ٹائم وہ بھوک سے تڑپ رہے ہیں لینے کے لینے پنتا کے لینے پنتا کیا hesاتیں کھانا ڈالو کا مچھا لگ گا مکنے اس جنہاں جنہاں نہیں líder اور مش mercado ہم آپ نے پنتا پنتا ně پانچ بھی بزشت کو معدیا اب انہیں گائی اسمان سے انہوں نے کیا ہے ہے کہ یہاں کو دیکھیں اسمان نے اس س matching دوسرا کو اناس اس سے کا طلب داشت اسمان سے انڈھائیں ہمارے جو کبوتر ہیں یہ آپ کے سامنے یہ باہر نکلتے نہیں ہے اور یہ اڑ بھی نہیں پہا رہے ہیں اس وجہ سے ہمیں اچھا نہیں لگ رہا کہ یہ چھوٹے سے پنجرے میں باندھ رہتے ہیں تو یہ عثمان نے یہ سارا توڑ دیا پکڑ کے دروازہ تو ادھر ہم لگائیں گے جالی کا گیٹ اور یہ پورا کمرہ ہم اپنے کبوتروں کو دے دیں گے یہ سارا امپی جنہ اس بنا دیں گے ابھی یہ اس ٹم کبارہ اس بنا ہوا ہے لیکن ہم اس کی ساری صفائی کر دیں گے یہ سارا سمانہ ہم اٹھا دیں گے اور اس کو امپی جنہ اس بنا دیں گے تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ کبوتر لائے سکیں اور یہ تاکہ یہ کمرے میں اٹھ سکیں ایسے تو یہ بلکل چھوٹے سے پنجرے میں باندھ رہا ہے یہ دیکھیں روکی بھی پر مار رہا تھا تو یہ دیکھیں یہ ہماری وہ رہے بچے آپ کو دکھاتا ہوں دیکھیں آپ کو نظر آ رہے ہوں دیکھیں دونوں دانا کھانے آئے ہوں اور وہ دیکھیں اس کے بچے ماشاءاللہ کتنے پیارے ہیں اسمان بھئی دیکھو آپ نظر آ رہے ہیں وہ دیکھیں دونوں دانا کھانے آئے ہوں لیکن ہوا چل رہی ہے یہ نہ ان کو سردی نہ لگ جے ہم باندھ کر دیتے ہیں تو ہماری بلو اور ڈارزی ڈارزی نے بھی انڈے دی ہوئے تھے اس کا دیکھیں آج دیکھتے ہیں اس نے پسند ہی انڈے دی ہیں اس نے بچے دی ہیں یہ دیکھتے ہیں ڈارزی بیٹھی تو ہی ہے ایک انڈے دی ہے کھانٹہ ہے ایک انڈا ہے کیونکتہ نہیں وہ ٹھرے ہیں آپانڈے دیکھتے ہیں آپ نے اپنے سکے آنے ماشاءاللہ ماشاءاللہ ہماری ڈارزی کا بھی بچہ آیا ہے دیکھو آپ انڈے دیکھتے ہیں دیکھتا ہماری ڈارزی کا بچہ نکلایا ہے دوسرا ہماری طرزی کے بی بچے نکل چکے ہیں جائر ما شولاللہ اور پہلے سے امریکہ ہماری تباکی کے بیوڑت دو تبلدوں میں سے اب چاہز چلیں ہیں ہماری دفاعوں سے رے بے دو بچے لے ہیں اس میں سے بھی دو بچے نکل آئے ہیں کیا بات ہے یار کیا بات ہے تو اور آپ نے کومنٹس میں لازمی بتانا ہے آپ تو آپ کو یار صحیح نظر آئے ہیں آپ نے کومنٹس میں لازمی بتانا ہے کہ آپ کو ہماری کا اور تباکی اور والو اور ڈارزی کے بچے کیسے لگے تو یار ان کو کھول دیا ہے وہ اچھا لیو اور بیلا باہر آگئے ہیں چھوٹے ریبٹس وہ دیکھیں بھائیو کتنے کتنے بڑے ہو گئے ہیں یہ تو تقریباً چند دنوں میں اتنے ماشاء اللہ بڑے ہو گئے ہیں اب تھنڈی ہوا چاہدری اس لیے یار ان کو سردی لگ رہی ہے تو بس اب میں نے آپ میں نے کہا چلو یار بھائیوں کو دکھاتے ہیں تو پھر ہم آگے سے بند کر دیں گے یار وہ دیکھیں یار اچھا رہے ایک دوسرے کے اندر گھس رہے ہیں کیونکہ تھنڈی ہوا بہت زیادہ چاہدری ہے تو ہم یار اس کو نا ایسے باندھی کر دیتے ہیں اس کی ماہ آگی ہے یہ دیکھیں ذرا کتنی تھنڈی ہوا چاہدری اور کتنی تیز ہوا چاہدری ہے تو یار آج اس ٹائم ہمارے چوزے چوزے اس ٹائم بلکل آواز لگا رہے ہیں بہت زور زور سے کہ ہمیں روٹی ڈالو ہمیں روٹی ڈالو اب ان کی آوازیں آپ سن سکتے ہیں تو اب ہی ہم ان کو کھولتے ہیں کھولے یا نہ کھولے ہوا چاہدری ہے تھنڈی ہوا ہے رہنے دے پھر آج آج پھر یار ہم ان کو نہیں کھولتے یار ایسے بیمار ہونے کا خدشہ ہے کہ یار ان کو سردی نہ لگ جائے تو یار کیوں لے کے آئی ہو چھت چھت یار میں آپ کو دکھا نہیں سکتا کہ یار آپ کو یہاں سے اپنی پوری چھت کا ویو دکھاتے ہیں کہ کتنی گندی ہوئی پڑی ہے یار چھت مجھے خود شرم آرہی ہے اور اسمان بھائی دکھاتے ہوئے ساب بھائیوں کو یہ دیکھیں سارا اسمان لے آئے ہیں کیا حالت ہوئی پڑی ہے کمرے کی یار بہت برا ہوا بڑا چھت کا حال لیکن کوئی بات نہیں ٹینشن بالکل نہیں لینی یہ ہمارے صرف دس سے پندرہ منٹ کا کام ہے تو یار ابھی ہم آپ سب سے پہلے کبھی کسی کو یار دانہ نڈالنا میں یہ کہتا ہوں پہلے پوری چھت کی سفائی کریں گے پھر بھائیوں کو دکھائیں گے پھر یہ جب ہمیں درچارہ وغیرہ ڈالیں گے ان کو پھر خوبصورت بھی لگے گا موسیقی 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 ہماری چھت کی صفائی مکمل ہو چکی ہے یہ دیکھیں بھائیو ہماری چھت اس ٹیم بلکل نیٹ اینڈ کلین ہو چکی ہے دیکھیں اب جانور بھی ماشاءاللہ کتنے پیارے لگ رہے ہیں گھومتے پھرتے ہوئے کیونکہ پہلے جامی تو بلکل بھی نہیں آتا آج بھی نہیں آیا وہ مجھے اور عثمان کو سارا کام کرنا پڑتا ہے یہ دیکھیں ہم نے چھت کی صفائی کر دی اور اب ہمارے جانور ماشاءاللہ بہت پیارے لگ رہے ہیں موسیقی 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 جی تو بھائیو اب ہم اپنے ریبٹس کو ڈالیں گے چارہ وہ دیکھیں سمبہ جامی کو مارنے کے لئے تیار ہوا ہوا ہے یہ چوزیں آج ہیں یہ دیکھیں وہ آ رہے ہیں جامی کوششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششش نہیں بس بسی رکھ دو یہ کھا لیں گے کھائیں گے دیکھے کھا رہے ہیں تو اب یہ روٹی بھی اپنی فینش کریں گے پھر یہ ہمارے اپنے اب ہمارے رابٹس چارہ کھا رہے ہیں اور بطخیں بھی ساتھ پھا رہی ہیں اور اب ان کو روٹی بھی ڈالنی ہے ان کے لئے روٹی بھی برانی پڑے گی پانی اتنا ٹھنڈا ہوا ہوا ہے یار لیکن ان کو روٹی بھی تو ڈالنی ہے السلام علیکم یار میں دو تین لوگ سے اندر نہیں آیا وہ لوگ کے بارل بہت بھائی میرا پوچھتے تھے یار کچھ مصروف یاد ہوتی ہیں بندے کو میں بہت مصروف تھا میں بولا تنے پہلے کیا بولا تو ابھی اوپر آئے ہوں تو مجھے یو بھائی نے بتایا کہ ہماری کس نے ڈارزی نے بچے دے دی ہیں دو بچے آ چکے ہیں یار بہت خوشی کی بات ہے یار یہ تو دکھائیں ان کو یار اگر آپ کو ہمارے وہ ڈارزی کے بچے پسند آیا تو لازمی کمینٹ میں بتائیں آپ کو کیسے لگے ہیں اور ہمارے بلوگ کو سکیپ میں مت کیا کریں دیکھا کریں پورا پورا بلوگ دیکھا کریں ہمارے آج کا بلوگ امید کرتے ہیں آپ کو پسند آیا ہوگا اگر پسند آیا تو ہمارے جلدی سمائے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ اور بیل آئیکن کو بھی لازمی دوائیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک بہ آسانی پول سکے تو ملتے ہیں آپ کو نیکس فلوگ میں اس سے پہلے یار آج کے بلوگ میں ہماری جو ڈارزی ہے اس نے بھی دو بچے دے دی ہیں اور ہمیں بہت زیادہ خوشی ہوئی اور ہم نے یہ کمرہ بھی دروازہ اتارنے لگے ہیں بس سارا سارا توڑ پھڑ کر دیا ہے بس اس کا دروازہ اتارنا ہے پھر ہم جالی والا دروازہ لگائیں گے جس میں ہم اپنے زیادہ سارے کبوتر لاکت چھوڑیں گے امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی ملتے ہیں آپ کو نیکس فلوگ میں تب تک کے لئے اللہ حافظ